میں حضرت جب یہ مہمہ بھی نہیں چنگی ہوتی پہلی بار حضرت جب اللہ پاک نے کرم کیا غارِ سوش شریف جانے کا موقع پہلی بار تھی جذبہ ہی کچھ اور تھا یہ وہ غار ہے جس کو میرے محبوب نے نوازا تھا کیونکہ حضرت جی اگر آپ مسئلہ و شریف میں جائیں تو فحض تو وہی ہے لیکن بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے فرش بدل گیا ہے وہ زمین جس نے محبوب پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کو چوما تھا اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا کنکریٹ آ چکا ہے کیا کیا اس کے اوپر ڈال چکا ہے لیکن اب بھی فیض ہے لیکن غارِ سور کے پتھر وہ پتھر ہیں جنہوں نے میرے محبوب کے جسم مبارک کو چوما ہوئے کچھ نہیں چینج ہے وہی پتھر ہیں جو کموں پر اس چودہ سو سال پہلے بھی تھے کچھ چینج نہیں ہوا بلکل وہی سارا کچھ ہے تو پھر بڑا شوق ہوتا ہے آو بھائی انہوں نے محبوب نے محبوب نے محبوب تھا وہی پتھر ہیں نا سارے بڑا جذبہ تھا اللہ نے تفیق دی ہم نے جوتی بھی نہیں پہنی ننگے پاؤں گئے اور نس دے گئے اتنا جذبہ تھا دوہزار میرے خیال ستارہ ہیں تب ابھی عمر بھی تقریبا پتیس تیس تیس ہی تاؤڑ دے تھا تو ٹرھی ننگی پہلی گئے implemented کوئی وٹے ہیں شٹے ہیں اندا خیال نہ آئے کہ چوب دینے پہ پیار ہوئے تھے تاؤڑتے ہوں گئے تو اوپر سے نے تین نوجوانہ آرہی تھے وہ وہ ہم رکھے سلام گوا تو میں نے سمجھا شاید ترکی ہیں کہ وہ بڑی عقیدت والی ہیں مہبت والے لوگ ہیں ترکی والے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ترکی اس نے کہا لا نہیں مجھے وہ کہتا ہے پاکستان میں نہ ہوں میں نے پھر اسی کی تھی دیا تو کہتا ہے انا فلسطینی پتہ نہیں حضرت جی کیا تھا انجل لگے سانجا درد اس نے کہا فلسطین اس کی بھی آنکھیں نام مانگے اور میری بھی نام مانگے وہ فلسطین میں پاکستان پہلی ملاقات کوئی سانجا درد مسجد اکسا کا درد حضرت پھر ہم ایک دوسرے کے سینے لگ اتنا روئے ہیں اتنا کہ کون یار ایک پاکستان بچالن بڑی گہلے انہیں فلسطین لکھی کرنا نکمہ ترین لوگ ہیں اللہ نکمہ تھے نہیں خود بن گئے ہیں کن تم خیرہ امت اخرجت لن ناس جن کو اللہ نے کہا خیرہ امت نکمہ تھے نہیں خود بن گئے ہیں صلاحیت کوالٹی کسی چیز کی بڑا روئے ہیں اپس بس پھر وہ نیچے چلا گیا ایک بار اور بھی تہبہ سے فلسطین یہ ہم سارے جنگہ بیچیں گے یہ میراج شریف کو بھی اور بتائیں گے جی کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت فرمائی جناب جبرائیل جناب ابراہیم نے خطبہ دیا جناب عشاء علیہ السلام نے خطبہ ختم ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں وہ درد کہاں چلا گیا کہ اس وقت کیا حال ہے مسجد اقصہ کا کہاں گیا وہ درد ایک بار اور بھی تہبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا ہے کتھوں لے آئیے سلاہ دین شبی حضرت جی کتھوں لے آئیے پڑھ کے کتھوں لے بھی یہ تارک بن جا اللہ ہر جگہ کا ہے سیٹان خالی کوئی آندہ ہی نہیں پرتی سیٹان خالی کوئی پرتیوں اڑا دیں سیٹان خالی اوپر سے لے کے نیچے تک سیٹان خالی کوئی پرتیوں میں اس دن داتا شاہ پروگرام خود ہی دلوں میں باتیں ڈال دیتی ہیں یہ ماہ حضرت خاجہ غریب نواز بھی ہے داتا شاہ پروگرام بڑا مجمع مجھے نہیں مجھے خود نہیں سمجھا ہی بات نکل کس طرح گئی میں نے کہا جی داتا شاہ بھی کہہ رہے ہیں مجمع بہت بڑا ہے راش بڑا جاتا ہے بڑے لوگ ہیں مسجد بھری ہے دربار بڑا ہے لیکن مہینو دین ایک کوئی نہیں ہے کوئی مہینو دین بھی تو آئے مہینو دین اور کچھ داتا شاہ کے پاس لینے نہیں گئے تھے وہ اشار کا پتہ لینے گئے تھے بڑے لوگ کوئی میرے مزار پہ کھڑا ہو کہ میرے وسیلے سے مکان بھی مانگ رہا ہے کوئی اولاد بھی مانگ رہا ہے فیکٹرییاں بھی مانگی جا رہی ہیں اور اللہ دے بھی رہا ہے اپنے مقرب اپنے محبوب کے غلام کے وسیلے سے دے بھی رہا ہے لیکن داتا شاہد کہتے ہیں میں منتظر ہوں اتنے سال گزر گئے مہینو دین نہیں آرہا کوئی اسی مہینو دین دیکھنے پہ بہا ہے کہ پھر کوئی آج بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا بیر کامل کاملان را رہنو آئے تو سے کوئی راستہ پوچھے آکے کیڑا رستہ مدین پاک میں جاتا ہے اسی دس آنگیا بلکہ چھاڑکے بھی آنگے کوئی آئے تین بھائی ناکی سارا پیرے کام مفون صرف دس آنگے نہیں چھاڑکے بھی آنگے کوئی بھائی ہے کوئی پلاتاں والے بھی جانیاں والے بھی کام والے بھی سب پڑھے آپ پہ آیا کوئی مہینو دین بھی تو آئے ہم تو مہینو دین کا انتظار کر رہے ہیں مہینو دین نہیں سب دنیا دار کٹے ہوئے اللہ معاشہ سب ہے بیٹھا اگونی کو گھل بڑھ دیں